موسکانس کیچن موسکانس کیچن موسکانس کیچن آج میں بنانے چاہتا ہوں بچوں اور بڑھوں دونوں کی فیورٹ ہے چوکلٹ ٹرائی فل چلو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے کرش بسکٹ ہنڈرڈ گرام کوکو پاورڈر ایک چمچ اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اسے مکس کر لینے کے بعد اس میں جائے گا گرم دودھ آدھا کپ دودھ ایڈ کر لینے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے جب سب اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ہم اپنے سرونگ کلاس میں اس چوکلٹ کی ایک لیئر لگا دیں گے اور اسے بیس سے پندہ منٹ کے لیے فریزر میں لگ دیں گے فریز ہون کے لیے مینوائل ہم اپنا کسٹرڈ تیار کریں گے ہم لیں گے ایک کپ دودھ اس میں ایڈ کریں گے کسٹرڈ پاورڈر تین چمچ اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں اب میں نے لے لیا ہے دو کپ دودھ اسے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے بوائل کر لینے کے بعد اس میں ہم کسٹرڈ ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے سٹر کریں گے جب کسٹرڈ پک جائے تو ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر لکھیں گے اسے دھنڈا ہونے کے لیے اب ہم کسٹرڈ اٹھائیں گے اور اپنے سرونگ گلاس میں اس کے ایک لیئر لگا دیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنے چار گلاس تیار کر لیں گے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریز کر دیں گے اب ہم اپنی جیلی تیار کریں گے اس کے لیے لے لیا ہے میں نے ایک کپ پانی اسے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد اس میں ہم جیلی پاوڈر اٹھ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ پاوڈر ڈیزولو ہو جائے جب جیلی تیار ہو جائے تو ہم اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر رکھیں گے مینوائل ہم اپنے سرونگ گلاس میں مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے چاہو تو ایڈ کرو یا چاہو تو رہنے دو میں نے کیک ایڈ کیا ہے سرونگ گلاس میں جب جیلی ٹھنڈی ہو جائے تو ہم اسے اپنے سرونگ گلاس میں ایڈ کر لیں گے اور اب اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے فریز ہونے کے لیے فریزر سے نکالنے کے بعد اسے دیکھیں ایڈ سو حسین میں نے بلکی گلاس کی طرح اپنی ایک سرونگ ٹری بھی تیار کر لی اب اسے بناؤں سرف کرو اور بنانے کے بعد پکچرز مجھے انسٹرہ پر ڈیم کرو کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو اور اگر میں جانل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرو تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو ملتے رہے میں ملتا ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں اگر نہیں ریسپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ